اسلام علیکم دوستو امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر زاکر نائک کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیمرہ میں جا کر ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ کچھ ہی فیصد لوگ ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر دل ہی دل میں اسلام کو قبول کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے گھر پر نہیں بتاتے دوستو میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اکثر نو مسلم لوگوں کے میسجز یا کالز آیا کرتے ہیں اور جب میں ان سے ان کے مطالق جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیکچرز کو سن کر ہی اسلام کو قبول کر لیا ہوتا ہے دوستو آج کے بھی ویڈیوز ڈاکٹر زاکر نائک کے حوالے سے ہے جس میں ایک ہندو لڑکا ڈاکٹر زاکر نائک سے اسلام قبول کرنے آتا ہے لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے کچھ سوالات رہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو لازم پورا دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے آتا ہے میں کیسے کر کے اور زیادہ انٹرس کے کر سکتو سر ایوارت پوراں اور ایوارت اسلامی ریزین سر بھائی کا سوال ہے کہ چھے مہنے پہلے انہیں اسلام کے متعلق کوئی علم نہیں تھا چھے مہنے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی جنوں سے پیش کیا اور چھے مہنے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسند ہوا وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آسکے اسلام کے قریب آسکے اور سمجھ سکے بھائی صاحب جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے یہ سر میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں تین حدیث تک پڑھا ہوں تین جز تین بارے لسٹ البکارہ جو ہے سر دکاؤ بول کے مہنے لسٹ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورے بکرا پڑھے جو ماشاءاللہ دو جو سے زیادہ ہے سورے بکرا اکیلا سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سورہ ہے ماشاءاللہ دو سو چھاسی اس میں آیتے ہیں اور دو سے زیادہ پا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تو تقریباً آپ نے 115 قرآن یعنی 7 فیصد قرآن تقریباً آپ پڑ چکے ہاں سر میری درخواست ہے کہ یہ جو تورے بکرا آپ نے پڑھے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا غلط لگا یا کچھا لگا نہیں سر جو سمجھ میں آیا وہ تو سبھی صحیح لگا تو آپ کو تورے بکرا میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھا ہی کچھ یاد مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا مطلب 1% میرے کو سمجھ میں آیا لیکن میں نے پڑھا پورا کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے مطلب I can go through the Quran without watching that Quran بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب آیا انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدی کو سمجھے اور یاد رکھے بھائی صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن جس طرح سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا تذکر قرآن ایک ہوتا تدبر قرآن آپ نے جب سور بقرا کیا تو سو فیصد سور بقرا کو تذکر قرآن کیا تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکر قرآن تقریباً سانس پیسد آپ نے پورا کیا سانس پیسد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہیں گے جیسے معنی جانتے رہیں گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ سے ابن عمر رضی اللہ ون حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات رضی اللہ ون انہوں نے سور بھکرا کے لئے صرف آٹھ سال لیے آٹھ سال سریف آٹھ سال تک سمجھنے میں کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھے مہنے سے شروع کیے آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پسند بھی آپ کے ذہن میں کیا وہ کافی ہے سو فیصہ جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پسند بھی سور بھکرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم اہم میسج ہے جو قرآن کا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے یس سر آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے نائس آپ مانتے ہیں خدا کا عقص نہیں ہے آپ مانتے ہیں کہ متپرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں خدا کا عقص نہیں ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے مورتی پوچا ہے یا صحیح ہے مورتی پوچا ہے یا صحیح ہے مورتی پوچا ہے یا صحیح ہے actually sir the creator is only one so why actually I am having a question sir that in hinduism there is 33 crores of idols they are going to worship them but I just ask many of the hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshiping اللہ کو رحمان سے بلاو یا اللہ سے بلاو اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے بہتری نام ہیں لیکن نام صحیح ہونا چاہیے it should not can drop a mental picture غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اللہ نے خود اپنے آپ کو دیئے وہ نام سے پکرنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکرنے کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو یا سب it should be correct نہیں تو اس طریقے سے قرآن مجید میں minimum 99 صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اسی طریقے سے ویج جب آپ پڑھیں گے ویج کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے جیسا ہم نے کل آپ نے تقریب سنے میری کل سوال جواب میں تھے آپ نہیں سب آپ وید جب پڑھتے ہیں وید میں لکھا ہے یجور وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں نتس پتیمہ استی اس عشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرط لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو تو لکھا ہے یجور وید میں نتس پتیمہ استی اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو یہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے پوچھتا ہوں یہ سر آپ مانتے ہیں کہ مغوان کا کوئی سٹیچو نہیں تو آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوچہ غلط ہے کسی ہے obviously according to that sir it is wrong غلط ہے بے شاہ آپ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے آپ نے چھے مہین سے اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے yes sir تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة پھر جو چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دھکلا لیتے بیسک بیسک بڑھتے بعد میں پھر آپ فرس سیکنڈ دھرڈ فورت آگے بڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کے خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے یس سر تو آپ چاہتے اسلام میں داخل ہونا یس سر آلیڈی ہو چکا ہوں سر ہو چکے ماشاء اللہ چاہتے کے کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کے کلمہ پڑے سر یس آپ چاہتے کے کلمہ پڑے کیونکہ جو میں نے کہا اردو میں کہا اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہے ترجمہ بھی کروں گا سر pronunciation میں تھوڑا پروڑنسیشن میں تھوڑا پروڑنسیشن میں تھوڑا ترجمہ میں سمجھ گیا کافی ہے پروڑنسیشن گڑا پڑا ہو گئی تو اللہ محب کرے گا ترجمہ میں گڑا بننے ہونا چھے میں دل میں ایمان ہے پروڑنسیشن ضروری نہیں ہے میں چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پروڑنسیشن آ جائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے برنا چاہتے ہیں نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی آئی جسٹ وانٹو نو قرآن ٹوٹرلی مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میرے بھی کپلٹ لے گیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نو سر آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ایسا کہوں گا کوئی بھی پریشر نہیں سر کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نو سر ایسا کچھ تو آپ دل سے قبر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عرب سے دورائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولو والو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ sallAllahu علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ما شاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں اللہ سمانیؑitisہ دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہتری زندگی دل دنیا میں اور آخرت میں اور انشاءاللہ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ قرآن مجھل کا ترجمہ پڑھئیے آپ سورے بکڑا پڑھ لی جب آگے سورے عمران اور سورے نفا تیسرا چوتا پانچوا جو سپڑھتے جائیے انشاءاللہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھے اگر کوئی مشکلات پیش آتے آپ پوچھ سکتے وہی سر میرے کو بہت ہیلپ کر رہا ہے سر اس لئے اس کے لئے میں سکسس ہوا ہوں اتنا تک گیا ہوں سر بکیڑا کل کے سر نیکسٹ کوران مطلب نیکس حدیث سٹارٹ کیا ہوں سر ریسنٹلی نیکسٹ جوز آپ کی حدیث نے جوز آپ کو کہنا چاہے جوز آپ نے بائی مشٹک آپ کے موز سے حدیث نکلا جوز یا پارا پارا بولتے ہمارے ہندو سان میں پارا بولتے اور زبان میں جوز بولتے تو دو ڈھائے پارے مکمل ہو چکے ماشاءاللہ آستے آستے انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے جتنا سمجھ میں آتے ہیں سمجھ لی جاگے پڑھئے پھر واپس سے شروع کر سکتے آپ اور کچھ بھی آپ کو اگر اور کوئی سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایمیل سے پوچھ سکتے ہیں میرا ایمیل ہے zakir at irf.net سر میں نے آپ کو friend request 10 بھی کیا تھا ادھر سے exit بھی ہو گیا آگے ہیں نا ماشاءاللہ کیونکہ ایمیل تقریباً ہزار سے زیادہ روز آتے ہیں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے معاصلہ چاہتا ہوں کیونکہ demand is more than supply اور آپ پیچ ٹی وی دیکھ سکتے بہت سے شک جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں انشاءاللہ پیچ ٹی وی کے تقریب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کافی دور ہو جائیں گے حفظانسوزر کرشنی